بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں نیوزیلینڈ پر بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں نیوزیلینڈ نے پچھلے کچھ مہینوں سے بڑی تیزی سے سٹوڈنٹس کو ویزا دیا ہے اور اب اکتوبر انٹیک کے بعد جنوری انٹیک پر فوکس آئے اور جنوری انٹیک کے لیے بھی نیوزیلینڈ نے بہت بڑے ٹارگٹ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے رکھے ہیں ہمارے ساتھ مہینہ وینہ گویل جی ہیں جو پچھلے 26 سال سے سٹوڈنٹس کو اڈواز کر رہے ہیں نیوزیلینڈ کے لیے بڑی سنکھیا میں سٹوڈنٹس کو انہوں نے گائیڈ کیا ہے نیوزیلینڈ کے لیے بڑی سنکھیا میں سٹوڈنٹس کو انہوں نے گائیڈ کیا ہے بہت ایکسپیرینس کمپنی اور اب جنوری انٹیک کے لیے انڈرگریڈویٹ کورسز سے لے کر ماسٹرز اور سپاؤس ویزا پوری اے ٹوز انفرمیشن اس ویڈیو میں ہم حاصل کریں گے میں ہم سے مہم آپ کا سواکت ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جنوری انٹیک کے لیے ہمارے جو انڈرگریڈویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کون کون سے آپشنز ہیں کس طرح کے کورسز ہیں اور آئیلز کی رکائرمنٹ انڈرگریڈویٹ کے لیے کیا ہے یہ میں کہوں گے نیوزی لینڈ جو ہے اس ٹائم کیونکہ آسٹریلیا تھوڑا سا بہت اچھے چوزی پروفائلز لیتا ہے جو بہت اچھے پروفائل ہوں کینیڈا تھوڑا سا بھی انڈرگسہ چال رہا ہے اور نیوزی لینڈ جو بچے کہتے ہیں کہ ایجنٹ کے پاس پیکیز کرنا ہے فیس آفٹر ویزا تو نیوزی لینڈ تو آپ کو دے ہی فیس آفٹر ویزا رہا ہے تو آپ کو کوئی پیکیز کی ضرورت نہیں تو سارے کمبینیشن آپ کو نیوزی لینڈ میں ملتے ہیں اور جو بچے سپاؤز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ بھی کمبینیشن آپ کا یہاں پہ ہے تو میرے خیال یہ ایک پیکیز میں آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے نیوزی لینڈ میں and second یہ ہے کہ ابھی جو financial problem بھی بچے کو ہوتی ہے تو آج کل جو banks ہیں وہ بہت اچھے سے آپ کو loan دے رہے ہیں بس آپ کا سبل ٹھیک ہونا چاہیے تو آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس fee after visa package کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک complete package ہے جو کہ آپ بالکل transparent way میں خود کا جو ہے college میں fees جمع کراؤ اور visa لو اور جاؤ یہ ہے کہ جان انٹیک کے لیے آپ کو apply ابھی کرنا پڑے گا تھوڑا سا process تو کیوں ہوتا ہی ہے ہر ambassi کا ہوتا ہے two months تک یہ visa دینے میں لے رہے ہیں and اس کے بعد offer letter آنے ہیں offer letter کے بعد آپ نے side by side loan کرانا یا آپ کے پاس six month hold fund ہے وہ سارے show کرنے ہیں اس کے income tax returns تو وہ ہم جب تک آپ سے paper منگواتے ہیں آپ کی offer letter آتی ہے اور financial آپ کا loan تیار ہوتا ہے آپ نے جو ہے اس کے بعد file لگانے two months ambassi نے لینے تو یہ سارا آپ calculate کروگے تو آپ کے لیے jan انٹیک تک ہے بالکل right time ہے یہ آپ کا اب آپ نے ایک question پوچھا تھا کہ undergrad کی کی option ہے میں آپ کو undergrad postgrad دونوں کی option بتاتی ہوں انڈر کے ایڈوالا سٹوڈینٹ آئیلز میں سکس بینڈ ہمیں چاہیے overall and جو آپ کا gap ہے تھوڑا سا وہ بھی آپ کھلی جسٹیفائی ایس او پی میں کر دو کہ آپ کیا کیا کر رہے تھے تو فی کچھ مت لگانا تو آپ کا نیوزیلینڈ کی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اب financial آپ کو تیار کرنے اور سبجیکٹس آپ نے کیا لینے کیونکہ اب اگر arts کے سٹوڈینٹ ہو تو نیچورالا کوئی hospitality tourism management کے course میں جاؤ گے کیونکہ پھر آپ کو relation تو دکھا نہیں ہے لیکن hospitality tourism آپ کا ہو سکتا ہے green list میں نہ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں جاو بافر اس میں بہت زیادہ مل جاتی ہیں آپ کو آپ کسی بھی employer سے جب جاو بافر لے لیتے ہو تو آپ کو کوئی post study work permit کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کے points بن جاتے ہیں settlement کے لیے اور نیوزیلینڈی کا ایسا country ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے country میں آ کے settle ہو سکتے ہو باقی countries میں آپ بولتے ہو کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں میں پڑھائی ختم کر کے واپس آؤں گا کیونکہ intention to stay والے میں آپ کو Australia میں بھی یہ problem آتی ہے Canada میں بھی یہ problem آتی ہے لیکن نیوزیلینڈ میں یہ problem نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو اگر میرے وہاں job opportunity مل گئی کوئی employer job دیتا ہے تو میں وہاں settle ہو سکتا ہوں وہ آپ کے لئے plus point ہی ہے اب دوسرے non-medical والے medical والے medical والے جو ہیں health courses میں جا سکتے ہیں جو کی short list میں آ رہا ہے وہ بھی اس کی بھی job chances بہت زیادہ ہیں non-medical والے engineering کے maximum courses آپ کے green list میں ہیں آپ green list google پہ جا کے نیوزیلینڈ کی green list check کر سکتے ہو اور اپنے medical اور non-medical والے بچے اس میں اپنے course کے relation دیکھ سکتے ہیں maximum courses میں انجینریز کے لئے جو ہے بہت اچھے courses ہیں اور ایک road and highway والا course جس میں بہت اچھی job opportunities ہیں ایسے ہی آپ کا chemical electrical ان سب کی آپ کے green list میں آ رہا ہے آپ ان میں apply کر سکتے ہو خالی آپ کی جو percentage ہے کچھ colleges آپ کا 50% میں accept کر لیں گے کچھ 60% مانگیں گے but IELTS 6 اگر آپ کے اپنے financial documents ہیں تو آپ کو 6 month پرانے دکھانے مان لیجی آپ کا کہیں rejection ہو ہے اور آپ کی fees وہاں سے آئی ہے تو نیوزی 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 لینڈ میں apply کروگے آپ course change نہیں کر سکتے آپ بھی course apply کی ہے یہ بڑا دھیان رکھ ہے کہ آپ کو same course میں apply کرنا پڑے گا پھر آپ کوئی gap consider نہیں ہوتا ہے بلکل جی سو بڑی important information ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ کے لیے شیئر کی ہے میں ایک چیز اور بتا دیتی ہوں جب میں بھول گئی ہوں کہ post grad student کے لیے options available post grad کے لیے level 9 میں ہم دیتے ہیں degree courses جس میں کس spouse جا سکتا بچے ساتھ جا سکتے ہیں masters course ہو یا master by research دو courses ہو پہ masters کے لیے کس طرح کی profiles زیادہ اچھا وہاں پر انکو attention ملتی ہے masters کے لیے 6.5 not less than 6 جیادہ اچھا ہو جاتا ہے کچھ جگہ 5.5 لیکن اس میں وہ انگلیش کا ESL پروگرام لگا دیتے ہیں additional جس کا دو سے تین ہزار ڈالر نیو زی ڈالر مطلب لاک ڈی لاک روپے آپ کا extra لگتا ہے تو اچھا 6 band not less than 6 band ہو جیادہ اچھا پروفائل ہو جاتا masters آپ نے کی ہوئی ہے 60% کے percentage لیتے ہیں masters 2 year کی ہوتی لیکن کچھ ہی universities اس کو fast track پہ بھی کراتی ہیں 1.5 year یا 1.3 months میں بھی complete ہو جاتی ہے تو وہ fast track پہ ہے اس کی فیس بھی آپ کی کم ہوتی ہے اور post study work permit بھی آپ پورا 3 سال کا مل رہا ہے جو master program میں مل بھی option آپ کے بہت اچھی ہے کیونکہ ساری فیس جو ہے جانی ویزا کے بعد 6.5 بین چاہیے master wallah اور آپ کو post study work permit پورا مل رہا پڑھنا خالی سوا سے ڈیڑھ سال ہے ڈیڑھ سال بلکل ٹھیک ہے دی سو thank you so much screen پہ number ہے آپ اپنا profile whatsapp کر سکتے ہیں آپ office time میں وینا مہم سے بات کر سکتے ہیں live show sunday monday tuesday رات کو 8.30 پہ آپ show میں بھی drug call کر سکتے ہیں thank you so thank you